اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 مارچ اپگریڈیشن کے حوالے سے لیٹس نیوز فیڈرل ایمپلائیز کے حوالے سے میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے میں شیئر کرتا چلوں اس سے پہلے لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور اس کے حوالے سے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا آج 26 تیم کو ساڑھے دس بجے سپیشل سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جی ایس ریگولیشن اور فائنینس سے جوائنٹ سیکٹری لیول تک کے آفیسر ہوں گے آج ابھی ساڑھے دس بجے میٹنگ ہے انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کمپلیٹ فوکسٹ میں ہیں وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن کے حوالے سے خاص طور پہ اور صوبائی ملازمین کی جو سلڈریس کے حوالے سے معاملات ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پچھلے دو روز تک میں وہیں پہ تھا لاہور میں انشاءاللہ تعالی جو سمڈری کیبنٹ میں گئی ہے اور کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے کی فائننشل ایمپیکٹ اور ساری چیزیں دیکھیں بہت جلد گوڈ نیوز ملے گی اور پانچ اپرل تک کا ٹائم دی ہے شارٹ ٹائپ دی ہے پھر بھی ملازمین سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے متحد رہیں اکٹھے رہیں اور اپنی سٹرنٹھ کو اس تمام سٹرنٹھ کو کسی بھی شخص کو استعمال نہ کرنے دیں کہ آپ کی طاقت کو استعمال کریں اور پھر کہے کہ میں نے یہ کر دی اور آپ کو ڈیورڈ کریں اکٹھے رہیں اپگریڈیشن کے حوالے سے جو بھی لیٹس نیوز آج کی میٹنگ کے بعد سامنے آتی ہے منٹس وغیرہ وہ میں آپ بھائیوں سے شیئر کروں گا ایک دفعہ پھر لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس میسیج کو شیئر کریں تک کہ فیڈرل ایمپلائیز کے حوالے سے جو اپگریڈیشن ہے وہ بھی اس کی لیٹس نیوز آج چھبیس تین کی ملازمین تک پہن سکے اور لیٹس پوزیشن جو وفاقی ملازمین کی سیلری میں اضافے کے حوالے سے ہے انتیس طریق کی کال ہے بلوچستان میں اور کے پی کے کے جو ہے انتیس طریق کو کوئی پوزیٹیف چیز سامنے آئے گی انشاءاللہ جو جو اپ ڈیٹس آتی جائیں گی میں آپ کو اسی چینل کے اوپر شیئر کرتا جاؤں گا رحمان باجوا ملازمین تک پہنے آئے گا رحمان باجوا